ایم سی کیو نمبر سکسٹین پر بات کرتے ہیں جی فار وچ گیس ویلی آف اے ای ایسٹ بیٹا اے ہو یا بی ہو کس کے لیے ایسٹ ہوگی جو نان آئیڈیل ہوگی جو زیادہ نان آئیڈیل ہوگی اس کے اے کی ویلی آئیسٹ ہوگی بیٹا اس میں نان آئیڈیل کونسی ہے دیکھیں تینوں نان پولر ہیں تینوں جب تینوں نان پولر ہوں گی جس کا مولر محص زیادہ ہوگا کس کا مولر محص زیادہ ہے جس کو ہی زیلی لکفائی کیا جا سکے نا اس کی اور بی کی ویریز زیادہ ہوتی ہے تو کاربن ڈا ایک زیادہ آپشن چاہے کائنیڈک انرجی is directly proportioned to temperature is the expression far جی بوائزلا چانسلا ایمنٹونلا none of these بیٹا بوائزلا تو آپ کو دے والیم اور پریشر ہوتے ہیں چانسلا کیا ہوتے ہیں والیم اور temperature ہوتے کائنیڈک انرجی is directly proportioned to temperature یہ کس کا پاس سوریڈ ہے یہ کیمٹی کا پاس سوریڈ ہے کس کا پاس سوریڈ ہے یہ کس کا پاس سوریڈ ہے ایمنٹونلا ہوتا ہے temperature اور پریشر کا direct relation ہے ایمنٹونلا کہتا ہے temperature اور پریشر کے درمیان direct relation ہے تو یہ ان میں سے کسی کوئی بھی statement نہیں ہے آگیا ہو بچے compressibility factor for one mole of a gas at zero centigrade 180 m is 0.5 volume of the gas molecule is اوکے it's very good mcgu اگر بٹا میں اس کو salve کرنا چاہوں تو مجھے لگتا option d ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہوگا دیکھو بچے compressibility factor کیا ہوتا ہے compressibility factor z ہوتا ہے ایسی بات ہے z کیا ہوتا ہے z ہوتا ہے p v divided by what یہی بات ہے بچے one mole کے لیے یہ ہوتا ہے p v divided by r t اب بڑا یہ ہم نے معلوم کرنے چھ یہ دو divide اندرہ کیا ہو جائے گا multiply volume equal to z into r t divided by what ایسی بات ہے بچے v is equal to z کی کیا value 0.5 r کی value ہے 0.0 add 2 t کی کیا value ہے کتنا بتایا ہے اس نے t کی value ہے کیا جی 0 ہے 0 کا مطلب 273 کے 11 اور p کی value 100 ایسی بات بچوں ایسی بات ہے دیکھو بیٹا پھر میں وہی بات کروں گا وہی بات کیا کروں گا اس کو میں یہاں پہ shift کر دوں گا تو کیا بن جائے گا add 0.2 اس کو میں یہاں پہ shift کر دوں گا کیا بن جائے گا 2.7 2. 2. ایسی بات ہے 2.7 تو بیٹا اب n کو میں نے ابھی ابھی solve کیا تھا اگر آپ کو یاد کیا آیا تھا 2324 کے قریب آیا تھا 2324 کے قریب آیا تھا ایسی بات ہی نا let 23 کے قریب آیا 23 کے قریب آیا اب بیٹا 23 کو میں جب 0.5 سے multiply کروں گا کیا آ جائے گا 11 point something 11 point something بیٹا بہت سمپل سی بات تھی بیٹا آپ کو compressibility factor دیا تھا بھاگی condition نہیں دی تھی آپ سے پوچھا تھا والین کیا ہو گیا تو آپ نے اس کو approximation calculation لگاتے ہوئے آپ نے اس کو solve کر لیا جی that is your mq number what جی 18 mq number 19 18 correct order of rate of diffion is بیٹا جس کا mass کم ہوگا اس کی rate of diffion زیادہ ہوگی یعنی پہلے والا کم mass والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے rate of diffion کا correct order کون سے بیٹا دیکھو sulfur dioxide کا molar mass carmida oxide سے زیادہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا برومین is less than sulfur dioxide which is less than carmida oxide which is less than ammonia اچھا ازرہ اور کرنے برومین is greater than sulfur dioxide greater نہیں ہو سکتا برومین کا molar mass زیادہ اچ دیکھو بیٹا ammonia is less than bromine آخری والے میں end پہ آتا ہے ammonia is less than bromine ammonia کا bromine سے less نہیں ہو سکتا ammonia کا mass سب سکا میں بیٹا پھر carmida oxide کے چوالیس پھر بیٹا آپ کے پاس کس کا ہے پھر sulfur dioxide 64 پھر بیٹا آپ کا بی آر 2 دیکھو سی ایل 2 کا 71 ہوتا ہے برومین تو اس سے نیچے برومین کا 150 60 کی قریب ریو ہوگا تو بیٹا جس کا molar mass کم ہوگا اس کی ریڈر فی اچھا تو کون سا آپشن کریکٹ بنا بیٹا بی آپشن بی اس دا کریکٹ آپشن کہ برومین is less than سلفard oxide which is less than carbon oxide which is less than ammonia but mq number 20 it is a very good mq how many ballon of capacity 0.25 decimetre cube at 1 at can be filled from hydrogen gas cylinder of 5 decimetre cube capacity of 10 at pressure بیٹا غور کرنا پہلے اس ترہی سمجھنا آپ کے پاس ایک سلنڈر کیا بچے آپ سلنڈر اس سلنڈر کا volume 5 decimetre pressure 10 80 پہلے پی وی زیکل 2 پی کتنا 10 volume 50 کتنا دوسرا آپ کے پاس بیلون ہے بیلون کی capacity 0.25 کتنا اور pressure 180 کتنا تو بیٹا ان دونوں کو مل کے اتنا کرنا ہے یہ answer کتنا آگیا 25 0.25 ڈیسی میٹر کیوب ایٹیم آگیا ٹھیک ہے اب اس کو کتنے بیلون اس سے بھریں کہ یہ answer آجائے اگر بیٹا میں بھرتا ہوں اس سے let's pause اگر اس سے میں بھرتا ہوں 10 کتنا 10 سے ملٹیپلائی کرتا 2.5 آجائے اگر بیٹا میں اس کو بھرتا ہوں 100 سے تو کتنا بھریں گے تو 25 ڈیسی میٹر کیوب ایٹیم آتے ہیں تمہیں کتنے بھرنے پڑیں گے 200 بھرنے پڑیں سمجھیں بڑا یہ دیکھو جب پریشر زیادہ ہوتا تو تھوڑے والی میں زیادہ مقدار گیس بھر جاتی یہ ہم نے سی انجی گاڑیوں میں گیس بھراتے یہ فلسپ ون ایٹیم کر رہے اور ایک جب پریشر ون ایٹیم کر رہے زیادہ پریشر وہ ون ایٹیم کر رہے کتنے سے ون ایٹیم کر رہے ٹین سے پریشر کم کر رہے تو اوبرال جو والیم ہمارے پاس جو والیم پر کہ اتنی مقدار گیس بھرنے کے لیے 200 ون ایٹیم بریش پر 200 ون ایٹیم پہ 0.25 تو وہ مل کے بنے گا 50 ایٹیم 50 ڈیسی میٹر کیو 50 ڈیسی میٹر کیوٹ ایٹیم بنے گا تو یہ بیٹا آپ کا اپجیکٹر ہوگا اس کا آپشن ہوگا 200 which is the following passulate which is the following passulate of cam t which is the following is the passulate of cam t بیٹا matter is composed of atom rate of reaction depends on the nature of reactor gases diffuse more rapidly than liquid none of these کیا آپشن ہوگا none of these none of these آپشن ہوگا اس میں کوئی بھی اس کے وہ نہیں ہے but at high temperature at high temperature high temperature کے پر pressure volume curve move away from pressure volume curve دیکھو بڑھا pressure volume curve کیا ہوتی ہے pressure volume curve یہ ہوتی ہے بڑھا temperature پر یہ ہے جب temperature high رکھیں گے یہ curve ایسے آنا شروع اور آئی رکھیں گے یہ ایسے آنا شروع جائے دیکھو بڑھا یہ x-axis سے بھی دور جا رہی ہے اور y-axis سے بھی سمجھا رہی ہے بڑھا یعنی let's suppose جب ہنڈرڈ سنٹیگریڈ تیمپریچر رکھا یہ کارواتی تھی 200 یہ آتی تھی 300 جب جو جو آپ تیمپریچر کانسٹینڈ رکھیں گے کانسٹینڈ کا مطلب ہے ایک بار ہنڈرڈ رکھ کے ساری میجرمند کی گراہ بنیا پھر ایک بار ٹو ہنڈرڈ رکھ کے جب ٹو ہنڈرڈ رکھ کے کریں گے تو اس طرح گراہ آئے گا 300 وستر آئے گا تو یہ x ایکسس سے بھی کوئی دور جا رہا ہے y سے بھی دور جا رہا ہے تو میرا کیا آپشن بنا بڑھا میرا کیا آپشن بنا میرا بنا c آپشن اپ پریشن ریمین کانسٹینڈ ایڈ وٹ ٹمپریچر والیم آف آئیڈیل گیس ڈبل ایس کمپیر ٹو والیم ایڈ زیرو سنٹیگریڈ زیرو سنٹیگریڈ کے مقابل میں کس ٹمپریچر پہ کس ٹمپریچر پہ بیٹا آپ کے پاس والیم ڈبل ہو جائے گا پھر بیٹا وہی بات کروں گا دیکھو زیرو سنٹیگریڈ ہوتا ہے 273 کلون کتنا ہوتا ہے تو بیٹا کلون میں ٹمپریچر کو ڈبل کریں کلون میں ٹمپریچر کو ڈبل کریں کلون میں ٹمپریچر ڈبل کیا تو 273 سنٹیگریڈ پلس 273 کتنا آگیا پھر اس میں سے کتنا کلون آیا جا 546 کلون لیکن 546 کلون والا آپشن نہیں ہے سنٹیگریڈ والا نکال لیں تو پھر جتنا اس میں سے 273 مائنس کریں دوبارہ 273 آگا 273 سنٹیگریڈ بیٹا 273 سنٹیگریڈ یعنی 0 سنٹیگریڈ بھی کسی بھی کیسے جو والیم ہو 273 سنٹیگریڈ پہ اس کا ڈبل ہو جاتا ہے 273 سنٹیگریڈ 546 کلون کے برابر ہوتے ٹھیک ہے بڑا تو یہ بڑا آپ کا نمبر تھا 23 یہ آپ کا نمبر تھا 23